ہیلو دوستو دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو راجستان کی سب سے پورانی مسجد اڈھائی دن کے جھوپڑے کی سیر کرانے والے ہیں دوستو کہا جاتا ہے اس کا نرمان دھائی دن کے اندر کیا گیا تھا اس لئے اسے اڈھائی دن کے جھوپڑے کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے ایک خیاتی اور بھی ہے کہ یہاں پر دھائی دن ملا لگتا ہے اس لئے اسے اڈھائی دن کے جھوپڑے کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ راجستان کے ازمیر جلے میں استثت ہے اور اس سے کچھ ہی دوری پر خواجہ مہندونی چیست کی درگاہ ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا باہری نظر آپ دیکھ سکتے ہو اندر چل کر ہم اس کا پورا اتیاس بھی آپ کو بھتائیں گے یہ دوستو ہم اندر کی اور آ چکے ہیں دوستو اس مسجد کی جگہ پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا جس کا نرمان وگرہ راہد چطور بیسل دیو نے کرایا تھا اور یہاں پر ایک سنسکت پار سالہ بھی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد میں جب محمد گوری نے پرتیرہ چوہاند پر آکرمند کیا اور ترائین کے اس یود میں جب محمد گوری ویجائی ہوا تب اس نے اپنے گھلام کتبودین ایبک کو یادیش دیا کہ اس مندر کو توڑا کر یہاں پر مسجد کا نرمان کروا دے دوستو کتبودین ایبک نے ہی آٹھ سو سال پہلے یہاں پر مندر کو توڑا کر مسجد کا نرمان کروایا تھا یہ دوستو اڑھائی دن کے جھوپڑے کی نام سے جانا جاتا ہے آپ اس کے مکھے ساتھ گیٹ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ چار اور کا نجارہ ہے ہم اندر چل کر بھی آپ کو اس کی پوری جانکاری دیں گے یہ دیکھئے دوستو یہ لگ بگ آٹھ سو سال پرانا ہے اور باہر سے دیکھنے پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک مسجد ہے یہ اس کے ساتھ مکھے گیٹ ہے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے جس سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مسجد ہے اندر یہ دیکھئے دوستو جس طرح ترہ سا گیا ہے یہ قرآن کی آیتیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس سے کیول پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد ہے اندر سے دوستو اگر آپ دیکھو گے تو یہ مندر جیسا ہی دیکھے گا آپ کو یہ ایسے اس کے مکھے سات گیٹ ہے تین ادھر ہے یہ اندر دیکھ سکتے ہو دوستو آپ یہ جو پیلر ہے کھمبے ہے یہ لگ بک ستر کھمبے ہیں اس کے اندر اور پرتے کھمبے کی اونچائی پچیس فٹ ہے پرتے کھمبے کو دوستو اچھی طرح سے نکاس آگیا ہے اور یہ اچھی طرح سے ہندو لیپی میں ڈیجائن کیا گیا ہے اندر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جسے یہ ایک مندر کا نظارہ ہے لیکن قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر ہی آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ یہ ایک مسجد ہے کہا جاتا ہے جب ترائن کی یوگ میں جب محمد گوری ویجائی ہو چکا تھا تو اس نے نماز پڑھنے کے لیے اپنی یہی جگہ چونی تھی یہ دیکھیں دوستو یہاں پر دودھ درہ سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور لوگ یہی مانتے ہیں کہ اس کا نرمان ڈھائی دن کے اندر کیا گیا تھا یہ اس کی آپ ڈیجائن ہے جو آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھیں دوستو ہم اندر چل کر آپ کو یہ پورا نظارہ دکھا دیتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں دوستو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر دن بر یہاں پر سیلانی آتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں یہ راجستان کے اجمیر جلے میں استطعت ہے اور جو خواہجہ موینو دن چشتی کی درگاہ ہے اس سے کچھ ہی دوری پر استطعت ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آ کر لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس جگہ کو چونہ ہے نماز ادا کرنے کے لیے خطبودین ایمک بھی خطبودین ایبک تھے وہے بھی یہاں پر نماز اسی طرح ادا کرتے تھے یہ دیکھیں دوستو آپ نظارہ دیکھ سکتے ہو بار یہ چار اور کا نظارہ ہے اور پیلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کھمبے ہیں جن کے اونچائی پچیس پٹ ہے یہ لگ بگ آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے جو باروی صدی کے دوران بنائے گئی تھی دوستو یہ جو پیلر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ مندر کے ہی تھے لیکن جو اوپر کا اور بہاری جو حصہ ہے اس کا توڑا گیا اور مسجد میں اس کو نرمیت کیا گیا اور اسی کیول قرآن کی آیتیں دیکھ کر ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مسجد ہے اندر سے آپ نے دیکھا ہے یہ ایک مندر ہی لگتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں سے اراؤلی پروت مالا نکلتی ہے تو اس کو کٹ کے ہی یہ بنایا گیا ہے اب دوستو ہم باہر کے اور آگے ہیں یہ باہر کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو چار اور کا نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہا جاتا ہے یہ پورا دھائی دن کے اندر اس کا نرمان کیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہو آپ جو یہاں پہ روم ہے وہ پیٹ ہے پوری طرح سے اس کا نرمان بھی دھائی دن کے اندر ہی ان کا نرمان ہوا تھا اب ہم اس کا جو مکھے گیٹ ہے اس کی اور چل کر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مکھے گیٹ جس سے ہم اندر کی اور آئے تھے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا باہر کی اور بھی آپ کو نظارہ دکھا دیتے ہیں اندر کی اور دوستو ہم نے پوری جانکاری لے لی ہے اور آپ کو سب کچھ اندر دکھا دیا ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ابھی لوگ کیا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو ادھر اس سائٹ میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں تالہ لگایا گیا ہے یہاں پہ یہ لوگ کر دیا گیا ہے یہ اوپر جانے کا راستہ ہے دوسری اور ادھر بھی دیکھیں یہاں پر بھی تالہ لگا دیا گیا ہے یہ اوپر جانے کا راستہ ہے اس کے مسجد کے اوپر جانے کا راستہ اب دوستو ہم باہر کی اور چلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو باہری نظارہ پہلے یہاں پر یہ کولونی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن دیرے دیرے یہاں پر بہت ساری بستیاں بس چکی ہے یہ آپ آس پاس میں اس کے گھر دیکھ سکتے ہو دوستوں یہ دیکھئے چار اور لوگ رہتے ہیں یہاں پر یہ خواجہ موینودین چشتی کی درگاہ سے کچھ ہی دوری پرشتی تھے یہ اس کا مکھے گیٹ ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے پلیس دوستوں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دنیوات دوستوں